ناظرین وہ کہتے ہیں نا لکھے دیاں لکھے بڑھائیں کئی لاندی آنے کئی لاندی آنے کئی لاندی آنے کئی لاندی آنے کئی امراض ایسے ہوتے ہیں جن کا انجام اختتام سمجھ سے بالاتر ہوتا ہے کہ وہ کیسے اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے ڈاکٹر راشد ورک صاحب ہماری صاحب موجود ہیں میوہ ہسپٹل میں وائی ڈی اے کی سرپرستی کر رہے ہوتے ہیں السلام علیکم صاحب مزاج صحت اچھے ہیں الحمدللہ ڈاکٹر کی سیکیورٹی کے بارے میں اگر بات کی جائے نا آپ نے ماشاءاللہ چلڈرن آسپٹل میں بھی گئے آپ نے وہاں بھی دیکھا آپ نے آج میوہ ہسپٹل میں سارا ویزیڈ کیا آپ سے صرف ایک سوال میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کو کتنے بندوں نے چیک کی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ویپن ہے یا نہیں ہے آپ کو کسی دن چیک نہیں کیا ہوگا آپ کسی وقت رات کے پہر میں آئیں آپ اپنے ساتھ اسلاح لگا کے آپ کو کوئی چیک نہیں کرے گا سیکیورٹی کا فقدان یہ ہے اس دن جس دن یہ وقوع پیش ہوا ہے تین بجے سے لڑائیاں ایمرجنسی میں شروع ہوتی ہیں جو کہ رات گئے تک آخر ایک مریض کی جان لینے کے ساتھ اختدام کو پہنچی ہیں اب حکام بالا سے جب ہماری یہ سارے مذاکرات چلتے رہے ان سے ہم نے اپنے لئے تو کچھ نہیں مانگا صرف یہی مانگا نا کہ جو ہسپتال میں ڈاکٹر پیرامیڈکل سٹاف نرسز جو یہاں کام کر رہے ہیں کم از کم ان کا تحفظ جو ہے وہ تو یقینی بنا لیں نہیں نا لائک کان پکڑ کے آپ کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے ڈاکٹرز کی پیرامیڈکس کی آپ بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں پہلے پیشنٹ سات دوسرے نمبر پہ ڈاکٹر اور تیسرے نمبر پہ پیرامیڈکس پھر ٹھیک ہے کوئی بری بات تو نہیں ہے نہیں کوئی بری بات یہ تحفظ یقینی بنانے کے لیے آپ کو سیکیورٹی پرسنیلز چاہیے جو سیکیورٹی پرسنیلز پہلے آپ کے پاس ہیں ایسے خوبصورت اور نگینے جو ہیں وہ آپ کو سو اور بھی م مل جائیں گے اس سے کیا فرق پڑ جائے گا اچھا یہ چودہ ہزار پی آپ تنخواہ دیتے ہیں انہیں آپ ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ آپ کے لیے جان میں بھائی کیوں دیں اچھا عمران بھائی پہلے تو کریکشن کے لیے تنخواہ ہم نہیں دیتی وہ سیکیورٹی دیتی ہے نا ٹھیک ہے اب اس میں دیکھ لیں آپ جا کے ابھی سیکیورٹی دیکھیں یہ جو پرائیویٹ ووچ وچ کمپنی کے جو گارز یہاں کام کر رہے ہیں کسی کو ٹی بی کا مرض ہے کوئی ایسا بیچارہ ایسا ہے جو تھوڑا سا چلتا ہے سانس پھول جاتا ہے یہی وہ لوگ ہے وہ کل وہاں پر ایک گارڈ کھڑا تھا اس کو چار بندے دھکا دے کر اندر چلے گی اور اپرے گرا پڑا تھا سر آپ چار کہتے ہیں ایک بچہ بھی ان کو دھکا دیتا نیچے گر پڑتے ہیں دیکھیں ایک بندہ بارہ ہزار پر تنخواہ لیتا ہے چھے چھے مینے اس کو تنخواہ نہیں ملتی چھے مینے سے تنخواہ نہیں ملے گی وہ کس لیے وہ آ کے اپنی جان کو خطرے میں ڈالے گا وہ تو یہی کرے گا نا کہ جس کو مار پڑتی ہے گولی پڑتی ہے پڑھ دے دیں اپنی جان بچا وہ اپنی جان بچا کے پہلے بھاگتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا سول رسپونسبل اس کا جو ہے وہ حکام بال ہے میں اگر نام لے کے بتاؤں آپ نام لے آپ نے ہاں یا نام بتا رہی ہے بالکل ٹھیک ہے آپ کے سی او اس کے سول رسپونسبل ہیں سب سے پہلے سی او صاحب ایم ایس صاحب اس کے بعد ہمارے ہال سیکٹری نہیں ایم ایس نیچے چلا جاتا ہے میں اس کے وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں سی ای او sی ایس اپرسن جس نے جس چھیر نے کانٹریکٹ کیا بھی ان تمام کمپنیز کے ساتھ جس میں پارکنگ کمپنی بھی ہے جس میں ٹھیکے دار ٹوٹل ٹھیکے دار ہے اب جب جس نے کانٹریکٹ کیا بھی اس کانٹریکٹر کو سزا بھی وہ دے سکتا ہے اس کو فارغ بھی بہو ہی کر سکتا ہے وہ کیوں نہیں کرتے بھائی وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ انہوں نے جرمانے کر دی انہوں کو کہ جی ہم نے ان کو دو کروڑ جرمانے کر دیا ایک کروڑ جرمان ہوتا ہے نا وہ کمپنی خود ہوتی ہے کمپنی کو یہ لوگ پیسے دیتے ٹائم پہ نہیں ہیں جب وہ ٹائم پہ پیسے نہیں دیتے وہ تنخواہیں ٹائم پہ نہیں دیتے جب تنخواہیں نہیں ملیں گی تو عمران بھئی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ڈرائیور بھی آپ کے ساتھ چلے گا سوالی پیدا نہیں نہیں ہوگا نا آپ اپنے ڈرائیور کو چھے مینے کے میرے ساتھ بغیر تنخواہ کے چلے وہ کب کتنا چلے گا وہ پھر یہی کرے گا نا کبھی کدھر سے پیسے مانگے گا کدھر سے پیسے مانگے گا ادھار مانگے گا جب ایک بندہ مانگی ادھار رہا ہے وہ آپ کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے سیو صاحب ڈاکٹر حارون صاحب آپ سربراہ ہیں میو ہسپٹل کے اور مجھے یہاں پر آ کر آج شرمندگی محسوس ہو رہی ہے سر آگے آجیں 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 اس کی وجہ کیا ہے بھائی کہ یہ تھے جڑا پنہوں وہ اللہ لائے وہ کہتے ہیں لا لے بھائی لائے یہ سارا کچھ ہوئی چل رہا ہے بھائی اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ کے کس کانفیڈنس کے ساتھ روزانہ آ کر اپنی چیئر پر بیٹھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے ایسا بچہ ہے ڈاکٹر آپ کا غیر محفوظ مریض آپ کا غیر محفوظ پیرامیڈکس آپ کا غیر محفوظ لوائے کین آپ کے غیر محفوظ میں پہلی بتا دیتا ہوں یہ بچائرے بھی غیر محفوظ ہی ہوں گے بھائی کیا ہوا آپ کے ساتھ ہوا ایسے ہے جی کہ ہم پارکنگ میں گاڑی ہم نے انٹر کی ہے تو انہوں نے ہمیں یہ سلیپ دے دی ہے اور کافی ٹائم لگا کے اس سلیپ کے اوپر جہاں پر 30 روپیز لکھے ہوتے ہیں وہاں پر انہوں نے مارکر سے ہائلٹ کر کے اس 30 روپیز کو مٹایا ہے اور اس کے بعد جب ہم واپس گئے ہیں تو انہوں نے ہم سے 50 روپیز چارج کی ہیں اتنی محنت تو بنتی ہے جب میں نے ان سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ یار آپ مجھے سلیپ دکھاؤ تو سلیپ میں نے جب غور سے پڑھا ہے تو وہ 30 روپیز سے آپ نے تو پڑھ لیا ہے میں نے نہ پڑھا ہوتا تو میں نے تو دینے یہ سارے دے رہے پیچھے کیمرہ پیان کریں یار یہ جتنی لمبی لائن نظر آرہی ہے نا ڈاکٹر آرون صاحب یہ سارے پیسے دے رہے ہیں اور یہ آپ کے ناک کے نیچے جو ہے کرپشن ہو رہی ہے میرے نزدیک وہ پارلیمانی لفظ ہے چلیں میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں اس کے بعد انہوں نے اتنے گھٹیا ترین لوگ یہاں پہ بٹھائیوں میں ہیں بتتمیزی کرتے ہیں جاہل بلکل ایسے ہی ہے اور وہ گھنڈا گردی طریقے سے جو ہے نا وہ اور ایشوز بتا کے اور اوور چارج کیا جا رہا ہے بباریکو ڈاکٹر صاحب اور میں چاہوں گا آپ کے گھر والے آپ کے چھوٹا بچہ جو ہے نا وہ بھی بیٹھ کر اس کلیپنگ کو سنیں اور کھانے کی میز پر آپ کو یہ بات کہے کہ ابا اگر آپ کی موجودگی کے باوجود بھی چیزیں ٹھیک نہیں نہ ہو سکتی تو آپ گھر پہ رکا کریں ہم اکٹھے ناشتہ کیا کریں گے اور اکٹھے ٹائم گزارہ کریں گے آگے چلتے ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدی دمیو ہسپیٹل میں ہیں اور ہمارے ساتھ اے ایم ایس ایڈمن ڈاکٹر آدل موجود ہیں سر السلام علیکم آپ کے وقت کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن میں بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں اور اس کے باوجود ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہمیشہ ایک تکلیف میں رہتے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے ابھی ایک لمبی چوڑی سٹرائک بھی چلی چیلڈرن ہسپیٹل کے واقعے کے بعد پھر میو ہسپیٹل میں بھی ایک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے کہاں پر گیپ آ رہے ہیں لیکونا کہاں پر ہے اصل میں جی لیکونا کوئی ایک جگہ پہ نہیں مہت ساری جگہوں پہ ملٹیپل اس کی ریزنز بنتی ہیں کہ ہسپیٹلز میں ایسے واقعات کیوں ہو جاتے ہیں ہسپیٹل ایک کھلی سوفٹ سی ایک جگہ ہے جہاں پر لوگوں نے اپنے مریضوں کے لیے آنا ہے ان کے علاج مولجے کے لیے آنا ہے تو جس وقت ان کی انٹری ہے وہاں پہ ہم بہت زیادہ کوئی رسٹرکشن نہیں لگا سکتے کہ لوگوں کو بہت زیادہ لمبی دیر کیوز بنیں وہاں پہ رکھیں سرچنگ ہو رہی ہے اور اس طرح کے پرابلم میں پیشنٹ ہے امرجنسی میں آیا اوٹڈور میں آگی تکلیف میں اس کے ساتھ دو یا تین لوگ رش میں گزرتے ہیں ایک سرسری سی سیکیورٹی آبیسلی انٹرنس پہ ہوتی ہے کہ جو کہ منیمم ڈیٹرنس بھی تھوڑی سی کوئی شو ہو جائے کہ نہیں جی کچھ نہ کچھ جھگڑا ہو جاتا ہے وہاں پر زیادہ راپات ہو سکتی ہے پھر آبیسلی اگلا مرلہ آتا ہے کہ لوگ پہلے سے ہی تکلیف میں آتے ہیں کوئی باہر موسم گرمی ہے شدت ہے کوئی اور تنگی ہے کوئی علاج میں کوئی پرابلم آ رہی ہے کہ ادھر جا ادھر جا ریپورٹیں لے آو یہ کرو وہ تنگ ہیں تو کہیں نہ کہیں تلخ کلامی ہو بھی جاتی ہے تلخ کلامی کے باعث بعض اوقات پھر وہ چیزیں بن جاتی ہیں یہاں پر آبیسلی سیکیورٹی سٹاف کی بھی بار بار ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے آپ ایم ایس ایڈمن ہیں آپ کے پاس ٹوٹل سیکیورٹی سٹاف کتنا ہے ہمارے پاس جی پورا جو میو ہسپیٹل میں سیکیورٹی سٹاف ہے وہ ایک سو نتیس ہمارے اپنے سرکاری گارڈ ہیں ٹھیک ہے اور دھائی سو کے قریب کا ہم نے کانٹریکٹ کر رکھا ہے پرائیوٹ کمپنی کے ساتھ ان میں سے کتنے سیکیورٹی پرسنیلز ایسے ہیں جن کی عمر پچاس سال سے اوپر ہے اس میں سے کتنے پرسنٹ ہماری جو لیمٹ ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے کہ ہم پنتالیس سال تک رکھیں جو پرائیوٹ گارڈز وہاں تو ہم رسٹکشن لگا سکتے ہیں لیکن ان گورنمنٹ سرویس ہم رسٹکشن نہیں لگا سکتے ہیں گورنمنٹ کی پولیسی تو یہ ساٹھ سال کی عمر میں اس نے ریٹائر ہونا ایک دفعہ جو بھرتی ہو گیا تو اوپرسلی اس میں بہت سارے لوگ ساتھ ساتھ ریٹائر بھی ہو رہے ہیں اوڑڈ ایج کے بھی ہیں نہیں آپ اگر میں کہوں کہ آپ کے بیس پرسنٹ گارڈ جو ہیں پچاس سال سے بڑے ہیں یہ غلط ہوگی بات صحیح ہو کیونکہ اس سے بھی زیادہ پچاس پرسنٹ تک مات چلی جائے نہیں تقریباً پچیس سے تیس پرسنٹ پچیس سے تیس پرسنٹ پچیس سے تیس پرسنٹ جو کہ پنتالیس سے عباب ہوں گے یعنی وہ جو پچیس سے تیس پرسنٹ لوگ ہیں وہ از ای میٹر آف ایکٹ کیپیبل نہیں ہے کہ وہ آپ کے ہارٹ پوائنٹس اور ہارڈ پوائنٹس پر ڈیوٹی دے سکتے ہیں کتنے سپورٹس ایسے ہیں جن کو آپ ایکسٹریملی ہائی تھریٹننگ سپورٹس سمجھتے ہیں جہاں پر خطرہ زیادہ ہمارا ایریا وائز ہاؤسپیٹل چھپن اکڑ پر محیط یہ ایریا ہے پانچ اس کے مین گیٹ ہیں اس کے علاوہ بڑے بڑے بلوکس جو ہیں جیسے یہ سرجیکل ٹاور ہے یہ انڈور کی ملڈنگ ہے پیچھے ایڈمیسیشن بلوک ہے پیڈز ایمرجنسی ہے پیڈز کی ایمرجنسی یہ بڑے بلوک پانچ بڑے بلوک ہیں اور ہر بلوک ہے کم از کم دو سے تین انٹری ایکزیٹ پوائنٹس ایمرجنسی ہے پھر ہمارے تقریباً ایک سو پچیس وینٹی لیٹر ہیں اور ساتھ کے قریب آئی سی ایوز ہیں آپریشن تھیٹرز ایمرجنسی ہے اگر میں میں اپنی اکل استعمال کروں تو ایک پیڈز آپ کے ایسی سنسٹیف جگہ ہو سکتی ہے پیڈز ایمرجنسی دوسری مین ایمرجنسی آپ کی ہو سکتی ہے ساتھ آپ کے آئی سی ایوز ہیں ایکزیکلی یعنی یہ نو جگہ تو یہ ہو گئی اس کے علاوہ سنسٹیف ایریاز کون کون سے ہیں مین سنسٹیف ایریاز تو یہی ہیں جہاں پر کیونکہ پیشٹس کی نو جگہوں پر چلیں دس ایک اپنی طرف سے محبت بڑھا دیتے ہیں ان دس سکیورٹی ایریاز جو کہ آپ کو واقعی سکیورٹی کنسن جا لگتا ہے یہاں کی سکیورٹی کو ریوائز کیا گیا اس کے بعد اور کیا ڈیفرنس مینٹین کیا گیا یہ جو چلڈرن آسپیٹل کے واقعے کے بعد نہیں نہیں یہاں پر جو فائر یہاں پر جو فائر دیکھیں اس سے پہلے سے ہی ہم ڈیٹرینس کافی زیادہ لے رہے تھے ابھی کیونکہ بلکل قریب چلڈرن آسپیٹل کا واقعہ ہوا تو ہم نے اس کو اپنی ایک کیونکہ ریسپانس فورس اس کی بنائی ہے جو کہ کہیں بھی انسیڈنس ہوگا تو وہ وہاں پر ویدن نو ٹائم وہ پہنچے گی کیونکہ ریسپانس فورس کیونکہ ریسپانس فورس پانچ چھے لوگ وہ اضافی لوگ ہیں جو کہ آلیڈی وہاں پر ڈیپوٹیڈ ہیں کسی بھی ایڈیا میں اور ہم نے ان کو لیڈ کون کرے گا ان کو لیڈ ان کا سکیورٹی سپروائزر جو اس ٹائم پر ڈیوٹی پہ ہوتا ہے وہ ان کو لیڈ کرتا ہے